دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بیان فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا خب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریجی عمل خصوصاً رمضان المبارک میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے ان ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود ناس بالخیری وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاؤ جبرین وکان جبرین یلقاؤ کل لیلت فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فإذا نقیہ جبرین کان اجود بالخیر من ریح المرسلت متفق علی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے لیکن رمضان میں جب حضرت جبرین علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے رمضان میں حضرت جبرین علیہ السلام ہر رات آپ سے علاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بزرمے تک یعنی آخر رمضان تک انہیں قرآن مجید سنایا کرتے تھے جب جبرین علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی جب ہوا چلتی ہے تو ہر جگہ اس کا اثر کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ہوا تیز ہو اور آنڈھی کی شکل افتیار کرنے تو پھر اس کا اثر کونوں خدروں تک جا پہنچتا ہے ہر چیز اس سے متاثر ہوتی گئے گوہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے معاشرے کا ہر طبقہ فائدہ اٹھایا کرتا تھا اور اسی کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی کی ہے ہم سب کو بھی اس مہینے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے مال میں دوسروں کو کتنا شریک کرتے ہیں مال دینے کا اور مال اللہ کی راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُونَ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّا اور راہ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے ہی لئے ملا ہے یعنی تمہارے خرچ کرنے کا فائدہ تم ہی کو پہنچے گا آخر تم اسی لئے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو ایک اور جگہ پر فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے ان کے لئے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں گویا اللہ کی راستے میں مال خرچ کرنا انسان کو رنج اور فوسط نجاب دلاتا ہے قرآن پاک کے ایک اور جنہ پر صدق خیرات کا فائدہ کچھ اس طرح بتایا گیا کہ وَيُكَفْفِرْاَنْكُمْ مِنْ سَيِّعَاتھِكُمْ اور تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے مہب ہو جاتی ہیں گویا صدقہ برائیاں کو بور کرنے گناہوں کے اثرات کو ختم کرنے اور ان کے وبال سے بچانے کا ذریعہ بھی تھے میں سے ایک جنہ پر آتا ہے کہ خب کیا صدقہ یعنی وہ صدقہ جو چھپا کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو تھنڈا کرتا ہے وہ غضب جو انسان کے گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی بچے اے آدم کی بیٹے تم خرچ کرو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا اور مال کا خرچ کرنا ان کاموں میں سے ہے جس کا فائدہ انسان کو صرف اس بنیاء میں ہی نہیں مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر تین قسم کے عمل ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے اور ان میں سے نمبر ایک وہ سب کا جاریہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو پہنچے یعنی کسی ایسے نیکی کے کام میں انسان مال پرچ کر کے جائے جس سے اس کے مرنے کے بعد بھوگوں کو فائدہ پہنچے اور ان کے فائدے کی وجہ سے خود انسان کو بھی سواب پہنچتا رہے دوسرے یہ کہ ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تیسرے نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرے صدقہ برائی کے ستر دروازوں کو بند کر دیتا ہے ایک اور جبہ پڑھاتا ہے کہ صدقہ کرنے نہ جلدی کرو کیونکہ بلائیں صدقہ سے آگے نہیں برسکتی بلکہ صدقے سے رک جاتی ہیں یعنی انسان پر جو آفات اور مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں ان سے پہنے اگر صدقہ کرنیا جائے تو ان کا آنا بھی رک جاتا ہے اسی طرح صدقے کا فائدہ صرف دنیا نہیں نہیں آخرت میں بھی ہوگا حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مزور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا یعنی حشر کے دن بہت درمی ہوگی صورت بہت قریب ہوگا لیکن صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں آرام کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی فرمایا صدقہ کیا کرو کیونکہ صدقہ تم کو دوزخ سے بچا لے گا ایک اور روایت میں آتا ہے جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز رشم پہنائے گا اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا جو مسلمان کسی قیاسے مسلمان کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی امدہ شراط پلائے گا جب مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ وہ کیا خرچ کرے اور کیا نہ کرے یعنی جب اسے شوق دلائے جاتا ہے کہ تم اپنا مال دوسروں پر خرچ کرو تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اب مجھے کیا خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے اس سلسلے میں قرآن پاک کی جو رہنوائی ہے وہ کچھ یوں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایغالدین آمنو انفقو من طیبات ما قسبتم ومن ما افرجنا لکم من الارض اے لوگو جو ایمان لائے کو جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین میں سے تمہارے لئے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو یعنی جب دوسروں کو اللہ کے نام پر دو تو اپنے مال کا وہ حصہ دو جو بہتر ہو اور خاص طور پر یہ بتایا کہ ردی اور بیکار چیزیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی راہم میں دینے کے لئے برے چیزیں چھاکنے لگو حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تگلے دیں تو تم ہرگز اسے لینا دوارہ نہ کرو گے اللہ یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم افماس برت جاؤ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے مبتصف ہے پھر اس سے یہ بات کل کا سامنے آتی ہے کہ جب بھی انسان اللہ کے راستے میں دے تو گھٹیا چینج دینے سے پرہیس کرے اور امدہ چینج دے کیونکہ دراصل وہ کسی انسان کو نہیں دے رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوتا ہے جس سے وہ عجل و سوات کی توقع رکھتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے مال میں سے جو کچھ زائد ہو اس میں سے دے تاکہ ایسا نہ ہو کہ انسان اگر اپنی ضرورت کی چیز کسی اور کو دے دے تو بعد میں دے کر پشتائے کیونکہ دے کر پشتانے سے بھی اس کا عجل و سوات زائع ہو جاتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ عام طور پر جب ہم کچھ خرچ کرنے لگتے ہیں تو شیطان ہمارے دن میں وسوسے ڈالتا ہے اور ہم خرچ کرنے سے رک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کو بھی مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل افتیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش اور فزن کی امیت دلاتا ہے اللہ بڑا پراخدست اور دانا ہے اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ دیتے ہیں بے اگر دن میں وہ وسوسائل کہ تم خود بکیر ہو جاؤگے پنگ خود موتاج ہو جاؤگے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ہم کوئی خیر کا کام کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ خیرات کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں دن میں دیں رات کو دیں چھپا کر دیں اعلانیہ دیں جس طرح بھی دیں شرق یہ ہے کہ اللہ کی رضاہ تنگیہ دیں اسی پر احسان جتاتے ہوئے نہیں تو انشاءاللہ اس کا بہترین عجر پائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی عجر زائے نہیں کرتے تو بہا ہمارے مال کے سب سے پہلے مستحق ہمارے قریب ترین رشتدار والدین اور دیگر رشتدار اور پھر یتیم اور مسکین ہیں علاوہ آزی انسان جب اور بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو اس کا عجر پاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا اور تنگ ظلم نہ کیے جاؤ گے اور جو مال بھی تم فرچ کرتے ہو وہ اس کے بیچے اور نہیں آتا ہے گویا دینے سے کمی نہیں ہوتی وہ خیر و رازکین اور وہ سب سے بہترین رازک ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اطاعت مال دے کر زیادی گے جاتا ہے صدقہ فیرات دیا ہوا برباد بھی ہو سکتا ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمانوانو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور بکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ جو اپنا مال نہل لوگوں کو دکھانے کیلئے فتس کرتا ہے اور نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پہ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ مال جو دکھاوے جنہی خرچ کیا جائے اور وہ مال جو احسان جتا کر خرچ کیا جائے وہ خرچ کرنے کے باوجود بھی ضائع ہو جاتا ہے بلکہ انسان الٹا سزا کا مستحق ہوتا ہے احسان جتانے والوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے اس لیے دے کر کسی پیسان جتانا اور اس کا دل دکھانا بدترین برائی ہے اس سے پرہیس کرنا چاہیے ایسی صورت میں انسان کسی کو دینے کی بجائے کوئی اچھی بات ہی کر دے اور دوسرے کو معاف کر دے تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک میتھا بول اور کسی کی ناغوار بات پر سراسی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے کیچے دکھاوا ہو اور ویسے بھی جس شخص کے پاس مال نہ ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ یا تو کسی کے ساتھ اچھی بات کرے یا پھر ایسی کوئی نیکی کرے جو سڑکے کے زمن میں عطی و مسلم ایک حدیث میں آتا ہے تمہارا اپنے دھائی کو دیکھ کر نسکرانا بھی صدقہ ہے اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے پھر اسی طرح کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو خواہ اپنے بھائی سے کھنے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو یعنی کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان آدمی پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنا مان کہاں کہ ہم روز صدقہ کرے آپ نے فرمایا صدقہ کرنے اور سواب حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں سبحان اللہ انحمدن اللہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ فرنا دے صدقہ ہے دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا بناہوں سے روکنا راستے سے کانٹے ہٹانا کسی بہرے آدمی کو زور سے بول کر اپنی بات سنانا نابینہ انسان کی رہنوائی کرنا یہ سب بھی سواب کے کام ہے آدمی کو اس کے مقصد کے سلسلے کے رہنوائی کرنا اور مصیبہ زدہ فریادی کی مدد کے لیے دوڑنا بھی صدقہ ہے کسی کمدور کے بوجھ کو جو اس سے نہ اٹھتا ہو اسے اپنے ہاتھ یا سر پہ اٹھانے نہ بھی صدقہ کہلاتا ہے پس یہ سب کا سب تیری طرف سے تیرے نفس پہ صدقہ ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم مال نہ بھی پائیں تو نیکی کے اور بہت سے کام کر کے صدقے کا عجر اور صواب پا سکتے ہیں اور رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جب ایک نیکی کا صواب عام دنوں کے فرائز کے برابر ملتا ہے اور ایک فرض کے ادا کرنے کا صواب ستر فرائز کے برابر ہے اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دنوں میں اپنی زکاة اگر ہم پر پر ضائع ہوتی ہو تو اس کو بھی ادا کر سکیں رمضان کا مہینہ چونکہ ایک بہت بابرکت مہینہ ہے اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں سب کے خیرات سے پہترین فائدہ اٹھائیں اس میں دو طرح کا کام آپ کر سکتے ہیں نمبر ایک فرض کا ادا کرنا اور نمبر دو نقنی صدقات فرض میں جیسے زکاة و روشن وغیرہ آتا ہے اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر زکاة فرض ہے تو کوشش کریں کہ رمضان میں زکاة نکال دیں حساب کر کے کیونکہ ایک فرض کی ادایگی ستر کے برابر ہے یعنی عام دنوں کے مقابلے میں اس نے عدل و سواب بڑھ جاتا ہے اسی طرح صدقہ خیرات کی دوسری قسمیں جو ہیں ان میں غریب و مسکینوں کے علاوہ خیر کے کسی بھی کام پر خرچ کرنا آتا ہے مثلا کسی کو علم سکھانے کے لیے کسی بچے کو تعلیم کے لیے فیز دینا جو ضرورت مند وہ اگر کسی کے پاس کتابیں نہیں تو کتابیں نہیں کر دینا اسی طرح ہسپتالوں اور مریضوں کو وزٹ کرنا ان کے لوہکین کے لیے افطار کا انتظام کرنا ان کی ضروریات پوری کرنا مریضوں کے لیے دوائیوں کا احتمام کرنا پھر اسی طرح ضروری نہیں کہ انسان خاص طور پر کہیں کچھ صدقہ لے کر جائے آپ اپنے آس پاس اپنے دائے بائیں بہت سے ایسے لوگ پا سکتے ہیں کہ جو مستحق ہوں مثال کے طور پر اگر آپ اپنے گھر کے لیے کچھ خرید رہے ہیں تو کچھ تھوڑا سا زائد خریدنے اپنے ہمسائیوں کو کچھ کچھ مائیں جس میں صرف اللہ کی کشنوبی کے لیے آپ ایسا کر رہے ہوں تو وہ بھی ایک طرح کی نیکی اور صدقہ شمار ہوتا ہے یعنی صدقے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مخصوص قسم کا کالا بکرہ ہی زبا کریں یا کسی خاص شکل میں ہی صدقہ دیں نیکی اور بھلائی کے سب کام ایک طرح سے صدقہ شمار ہوتے ہیں اسلام میں صدقے کا تصور بہت مسیح ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو مال آپ کسی غریبیاں یتین یا بھوکے کے لیے الگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس نیت سے الگ کریں اور اس میں پھر کسی دوسرے کو شریک نہ کریں ورنہ مہمان پر خرچ کرنا دوست احباب پر خرچ کرنا اپنی گھر وانوں پر حتہ کے خرچ کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بین کو کھلاتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے کہ صدقہ ایک وسیح تصور رکھتا ہے اسلام میں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اپنے ہمسائے کو کچھ بیشتے ہیں یا افکار کسی کو کراتے ہیں یا آپ چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کر اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں مثلا اگر آپ گاڑی پر سوار ہو کر کہیں جا رہے ہیں تو راستے کے جو بھی کوئی ضرورت مند نظر آتا ہے یا اگر ضرورت مند نہیں بھی تو رفضان کو مہینے میں اپنے علاوہ اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کی ذات پر کچھ بھی خرچ کرنا بے پناہ عدر السواب کا باعث ہے تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے تو ہمیں بھی آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صدقے کی ہر قسم میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں رکارنا چاہئے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے زندگی کے روز مرہ معاملات میں صدقہ دینا بھول جاتے ہیں تو ایسا کونسا طریقہ افتیار کیا جائے کہ ہمیں صدقہ دینے کی عادت ہو ان کا سوال ہوں ہے کہ عام طور پر ہم اپنے روز مرہ زندگی کے معاملات میں اتنے مشہول ہوتے ہیں کہ صدقہ دینا بھول جاتے ہیں تو کیا طریقہ افتیار کیا جائے کہ ہم اسے بھول نہ پائیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام جس کے لیے ہم بقاعدہ پلاننگ نہیں کرے وہ ہمیں یاد نہیں رہ سکتی تو یاد دہانے کرانے کے خود کو کئی طریقے ہو سکتے ہیں مثلا آپ جب اپنے گھر کے لیے خریداری کریں تو اس کے ساتھ کے رشتداروں کے لیے ضرورتمندوں کے لیے کچھ خریداری کر سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ کہ آپ اپنے علاقے کے اپنے میبرز میں سے اپنے مہنے کے اپنے ایویے کے تمام ضرورتمند اپراد کی ایک لس تیار کر کے رکھیں اس کو مہینے میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ ضرور دیکھنے اور جہاں جب سبولت ہو آپ مختلف طریقوں سے دیسوں کی مدد کر سکتے ہیں اس میں اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس کے پاس پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں کیس کے پیسے نہیں آپ کسی کی کیس وہ کرر کر سکتے ہیں کسی دیوہ کے لیے راشن کا انتظام کر فکتے ہیں اسی طرح کسی دیمار کی دوائیوں کا انتظام کر سکتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ باندھے تو وہ خود بھی آپ کو یاد کرا سکتے ہیں اور اس طرح آپ اپنے بزی اسکردین میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر ان چیزوں کا بھی احتمام کر سکتے ہیں اور آپ کو بہت سی مشکلات سے بچانے کیلئے فرامل ہون کیونکہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کی مدد تزنما نلیتے ہیں اس لیے ہمیں نیکی کے اس موقع کو گوانا نمی چاہتے ہیں آپ نے کہا نا کہ صدقہ ضرور سے زائد مانکہ کرنا چاہیے تو صدقہ تو ہریکی مختلف ہو سکتی ہے تو وہ کونسے ضروریات ہیں جن کو کٹ ڈاؤن کر کے صدقہ کیا جا سکتا ہے بات میں اس سوان کا بھی ذکر ہے اور اس کے جواب کا بھی افشاد باری تعلیٰ یہ سألونوں کا مادہ یعنی تکون لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرش کریں خلی اللہ کہہ دیجئے جو زائد ہے زائد ہے اسے مراد کیا ہے جو بنیادی ضروریات سے زائد ہے یعنی بیسک نیسیسٹی جو ہے زندگی کی مثلا کھانا پینا رہائش لباس پرالین اور اس میں تاریشات کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ اس میں بنیادی ضرورت مراد ہے اس میں ہر انسان اپنا اپنا حساب کر سکتا ہے اور ویسے بھی اگر انسان اپنے آس پاس کے ضرورت مندوں کو دیکھے تو اپنی ضرورت پر اس کے وطابق کر ڈاؤن دی کرتا ہے یہ تر ہر انسان پر اپنی ثواب دیپ پر بھی چھوڑ دیا گیا ہے اس کو کوئی بقاعدہ کنکولیشن کر کے نہیں بتایا گیا کہ اتنے روپر تم اپنی تنخواہ میں سے اپنے دی رکھو اور باقی کم دوسروں کو دو یہ دیپنڈ کرتا ہے کہ کہاں ضرورت کا میار چاہے فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين